اس کی آواز کافی انچی تھی اہد نے ایک دم بریک ماری حیدر کا سر ڈیشپورٹ سے لگتے لگتے بچا حیدر جیسے ہی سیدھا ہوا اس نے مڑ کر حیدر کو دیکھا حیدر تو ڈر ہی گیا اس کی آنکھوں سے انگارے پرسے تھے وہ غصے سے گاڑی سے اترا دھڑاں سے دروازوں بند کیا حیدر بھی نیچے اترا وہ ایک سنسان جگہ تھی وہاں گاڑیاں نہ ہونے کے برابر تھی وہ دونوں وینیو سے مخالف سمت آ چکے تھے بول اہد کیوں ہونے دیا اپنا ہی نقصان کر دیا حیدر نے اپنی بارے تحمل سے پوچھا تو اہد نے اپنے براؤن بالوں میں ہاتھ پھیرا کیونکہ اس حارس نے اسے تقلیف دی اسے رولایا اور اس کی وجہ سے وہ روئی اہد نے ایک ایک لفظ جبا کے کہا حیدر اسے حرانگی سے دیکھنے لگا اسے اس کی بات کی سمجھ نہیں آئی کہ وہ کس کی بات کر رہا تھا اسے وہ بالکل دیوانہ لگ رہا تھا کس کی بات کر رہا ہے تو اہد حیدر نے اس کے گندے پہ ہاتھ رکھتے نرمی سے پوچھا میرے رجا کی بات کر رہا ہوں اہد نے آنکھے مونتے کہا اس کے سامنے رجا کا معصوم سراپا لہر آیا دیکھیں کیوں اہد کسی پرائی لڑکی کے لئے تُو نے اتنا سب کیوں کیا آخر ہو کیا گیا ہے تجھے حیدر تو آج اس سے سب گلوانے کے مون میں تھا وہ ہر وہ بات جو اس کا حیدر دل میں چھپائے بیٹھا تھا وہ کئی پرائی لڑکی نہیں ہے دیمٹ اہد نے گاڑی کے بونر پر زور سے ہاتھ مارا بتا مجھے کیوں کیا تُو نے اس کے لئے اتنا سب اتنا سب حیدر اہد سب سب لوانا چاہتا تھا جو اس نے اہد کی آنکھوں میں دیکھا تھا کیونکہ وہ اہد مجید کی محبت ہے میں اسے بے تحاشا محبت کرتا ہوں اور کسی کی وجہ سے رجا کی آنکھوں میں ایک آنسو بھی نہیں آیا تو میں اسے برباد کر دوں گا اہد سرخان کے لئے جنونی ہو رہا تھا حیدر اس کی بات سن کر مسکرائے بغیر نہ رہ سکا اہد کا یہ جنونی انداز اس نے پہلی بار دیکھا تھا واہ اہد یار تو تو چھپا رستم نکلا بیسے کب ہوا یہ کارنامہ حیدر تو خوشی سے جھوم رہا تھا اس نے اہد سے پوچھا پتہ نہیں حیدر مجھے خود اندازہ ہی نہیں ہوا کہ کب رجا نے میرے دل پر قبضہ کر لیا بس لگ گیا ہے مجھے بھی محبت کا مرض اہد نے کوئے کوئے انداز میں کہا اس کے سامنے اپنی اور رجا کی ہر ایک ملاقات کسی کلم کے طرح چل رہی تھی حیدر مسکرائے جا رہا تھا اسے دل میں شکر ہدا کیا کہ اہد کی دل میں بھی کوئی لڑکیا ہی ورنہ اس تو ایسے لگ رہا تھا اہد نے کبارہ ہی مرنا ہے وہ اسے تنگ کر رہا تھا سارے راستے وہ اسے تنگ کرتا آیا تھا اہد ابھی گھر پہنچ جاتا رجا کے خیالوں میں گم مسکراتا کمرے میں پہنچا وہ مسکرہ رہا تھا تب ہی عمر کمرے میں آیا میں کیا دیکھ رہا ہوں کہ سیریس پرسن آف دس ہاؤس مسکرہ دی ہیں مسکرہ رہے ہیں کیا بات ہے بھائی عمر آنکھیں ملتے ایکٹنگ کرنے لگا اہد اس کی بات پر مسکرانے لگا کچھ نہیں عمر بس ایسے ہی اہد نے سرکھ جاتے ہوئے تھا کون ہے وہ بھائی عمر نے شکی نظروں سے دیکھا کون عمر اہد نے ناف سمجھی میں اسے دیکھا وہی اہد بیٹا جی جس کی وجہ سے آج کل اکیل اکیل مسکرہ جاتا ہے دادا جی اور دادی اس کے کمرے میں داخل ہوئے تو انہوں نے دونوں کی باتیں سن لی تھی دادی تو مسکرہ رہی تھی دادا جی کو لگا کے وہ میرہا کا نام لے گا دادا جی ہے بس اہد نے مسکراتے پر اسرار انداز میں کہا میرہا ہے نا وہ خوش نصیب دادا جی نے مسکرہ کے کہا تو اہد اور دادی کی مسکرہ سمٹ گئی اہد کو غصہ آنے لگا لیکن وہ خود پر قابو پا گیا نہیں دادوں میں میرہا کو نہیں کسی اور کو چاہتا ہوں اہد نے کہا تو دادا جی حیران ہو گئے وہ تو میرہا کو اہد کی دلہن بننا دیکھنا چاہتے تھے اس سلسلے میں اس سے بات کرنے آئے تھے اشواک اور سارا دونوں کو بہت غصہ آیا جب انہیں اہد کے اس کا شیر دینا پڑا اس لئے وہ سیدھا قازم صاحب کے پاس پہنچا تھا کہ انہیں مرہا اور اہد کی شادی کے لئے قائل کر سکے انہوں نے چکنے چپڑی باتیں کر کے انہیں مناہ ہی لیا تھا وہ بس اہد کی دولت پر نظرے گاڑے بیٹھے تھے پر اہد میں چاہتا ہوں کہ تم مرہا سے شادی کرو وہ گھر کی بچی ہے دادا جی نے اسے سر جانے کی کوشش ہی دادو آپ کے لئے کیا واقعی میں اہم ہوں اہد نے ان کا ہاتھ اپنے ہاتھ میں لیا اور امید سے انہیں دیکھنے لگا ایسا کیوں بول رہے ہو میرے بچے تم میرے آمین کی آخری نشانی ہو میرے پاس تم سے اہم میرے لئے کوئی نہیں ہے بیٹا دادو نے محبت سے کہا تو اپنے اس بیٹے کی ایک بات مانیں گے اہد نے امید سے ان کی طرف دیکھا ہاں بیٹا بولو دادو میں کسی اور سے محبت کرتا ہوں میں اس سے ہی شادی کرنا چاہتا ہوں میرہا سے نہیں اس لئے ہم بہتر ساتھی ڈھون لیں گے اس کے لئے بس دادو میں اتنا چاہتا ہوں کہ آپ میرے رشتہ وہاں لے جائیں اہد کے کہنے پر دادا جی چھپ ہو گئے دادی نے پریشانی سے دیکھنے لگی دادا جی کچھ بھی بولے بغیر وہاں سے چلے گئے دادا جی کچھ نہ بولے دادی بھی پریشان ہو گئی عمر تو بس چھپ سب دیکھ رہا تھا دادی اہد ان کی طرف مڑا دادی نے اس کے کندے پہ ہاتھ رکھ دیا کوئی بات نہیں بیٹا بہت جل تمہارے دادوں مان جائیں گے بس تھوڑا سبر رکھو ویسے اس کا نام کیا ہے دادی نے مسکراتے ہوئے سے پوچھا رجع نام ہے اس کا اہد نے مسکراتے ہوئے نے بتایا کیسی دیکھتی ہے وہ دادی نے مزید تحقیقات کی بے حد حسین میں نے آج تک اس جیسا کوئی نہیں دیکھا ہے سب سے عالی کی وہ جس نے اہد مجید کا دل چرا دیا اہد کھوے کھوے دانس میں محبت سے چور لہجے میں بولا باہر کھڑے میرہا جو سب سن رہی تھی اس کے تن بدن میں آگ لگے غصے سلال ہوتے وہ وہاں سے چلے گئی اور اپنی جگہ کسی اور کو لینے نہیں دیکھ سکتی تھی پر دادی وہ دیکھ نہیں سکتی جس لڑکی کا میں نے آپ سے اس دن ذکر کیا تھا وہی لڑکی ہے میں اس کے بغیر اب نہیں رہ سکتا اس نے جب دادی کو بتایا تو دادی کو دھچکا لگا تو دادی پریشان نہیں ہو گئی ان کے پوتی کی شادی ایک ادھی لڑکی سے لیکن اپنی پوتی کی آنکھوں میں محبت کے دی جلتے دیکھ اور چھپ ہو گئی اور بیٹا وہ دیکھ نہیں سکتی ایسے کیسے ہم تمہاری شادی ایک معذور لڑکی سے کرا دیں دادی نے اسے نرمی سے سمجھانے کی کوشش کی ان کی بات پر اہد تڑپ کر رہ گیا دادی وہ معذور نہیں ہے وہ کئی لوگوں سے بہتر ہے جو اس گھر میں ہمارے اپنوں کی صورت میں رہتے ہیں دادی تو کیا ہوا وہ دیکھ نہیں سکتی میری محبت میرا عشق اس کی آنکھوں کی روشنی بنے گا وہ آنکھیں اور میں اس کی روشنی دادی مجھے زندگی میں پہلی بار کسی سے محبت ہوئی ہے میری محبت کی توہین مت کیجئے اہد یہ صرف کہنے کی باتیں ہیں اس پر عمل بہت مشکل ہے تم آج گہرت رہے ہو کل اس کی یہ کمی تمہارا بوجھ بن جائے گی جو اسے بہت تکلیف دے گی دادی نے اسے سمجھانا چاہا دادی میری محبت اتنی کمزور نہیں کہ اس پر بوجھ بن جائے محبوب کو تو اس کی کمی سے بھی محبت کی جاتی ہے دادی اور میں اپنی رجا کی ہر کمی سے محبت کروں گا میں اس کی آنکھوں میں ایک بھی آنسو نہیں آ رہے دونوں پر اہد بٹا ایک بار سوچ دو لوگ کیا کہیں گے ہمارے سٹیٹس لوگ کہیں گے کہ اہد مجید کو ایک اندھی لڑکی کے علاوہ دادی نے اصل بات بتائی دادی لوگ کیا سوچتے ہیں مجھے کوئی فرق نہیں بڑھتا بس مجھے اپنی رجا چاہیے اور ویسے بھی آپ لوگوں کو کبھی خوش نہیں کر سکتے دادی مڑ کے کھڑکی کی طرف چڑی گئی عمر بھی کب سے سن رہا تھا وہ اور دادی اس کے لہجے میں واضح زید اور جنون محسوس کر سکتے تھے دادی چھپ ہو گئی ان کے باس کوئی جواب نہیں تھا عمر اپنے بھائی کے لئے خوش تھا ویسے بھائی یہ کہاوت ہے کہ محبت اندھی ہوتی ہے آپ تو اس بات کی جیتی جاکتی مثال ہیں کوئی اور آپ کو ساتھ دے نہ دے میں ضرور دوں گا عمر کی بات پر اہد نے اسے گلے لگا لیا دادی چاہتی تھی کہ وہ ایک بار پھر اپنے فیصلے پر غور کرے لیکن رجا کی محبت میں وہ اندھا ہو چکا تھا اب کیسے ہوگی رجا اہد کی محبت اس نے محبت کا احتراف تو کر دیا لیکن کیسے رجا کی امی آج میں بہت خوش ہوں ردہ امی سے مخاطب ہوئی سب شادی سے تھوڑی دیر پہلے ہی گھر پہنچا تھے رجا کمرے میں چینج کرنے کی گھر سے گئی تھی ردہ بہت تھک چکی تھی تو کچھن میں اپنے لئے چائے بنانے گئی تو سامنے امی پہلے سے ہی چائے بنا رہی تھی بہت خوش لگ رہی تھی تو ہم آتے ہی سٹول پہ بیٹھ گئے اور چیکھتے ہوئے امی سے بولی کیا بات ہے کیوں اتنی خوش ہے میری بیٹی آج انہوں نے کپ میں چائن ریل دے مسکراتے ہوئے ردہ سے پوچھا ہے ردہ بہت ٹائم بعد ایسے خوش لگ رہی تھی امی ہماری رجا نے آج ہار اس کو بتا دیا کہ وہ بہت مضبوط ہے پتہ ہے آپ کو امی رجا نے پہلی مرتبہ اسے اتنی باتیں سنائیں اشارے کا مو دیکھنے کے قابل تھا ردہ نے خوش ہوتے ہوئے امی کو اور رجا کی ایک ایک بات بتا رہی تھی امی کو رجا کیلئے بتا رہی تھی پتہ نہیں ردہ میری رجا کی قسمت میں کیا لکھا ہے اور کتنے دکھ ہیں اس کے زندگی میں امی کی آنکھوں میں آسو مڑائے ردہ چاہے ہو کا کپ سائٹ پر رکھتی بولی امی آپ ایسے روئیں گی تو رجا کو کون سبھا لے گا انشاءاللہ بہت جلد رجا دیکھنے لگے گی آپ فکر مت کیجئے ردہ نے ان کے کندے پر ہاتھ رکھا رامین نے ازباد پر سر ہلایا کہ بولی کوئی بات نہیں آپی اب میں آگئی ہونا رجا چاہے پیو گی رامین بیگر میں کہا تو رجا تو چاہے گی دیوانی تھی فوراں سے مان گئی رامین نے اسے چاہی دی ردہ کل حمزہ کی امی کی کال آئی تھی وہ میں بھول گئی تھی رامین نے سر پہ ہاتھ مارتے ہوئے ردہ کے چہرے کے تاثرات ایک دم سخت ہو گئے اسے اب حمزہ سے نفرہ سی ہونے لگی تھی پر اس دن کے بعد حمزہ نے پتہ نہیں کیوں اس سے گڑگڑا کے معافی مانگی تھی اس نے نہ چاہتے ہوئے بھی اسے معاف کر دیا تھا کیوں امی اچانک ردہ نے نظرے چھوڑاتے ہوئے عام سے لہجے میں کہا کیا ہوا آپی حمزہ بھائی کا نام سن کر شرما گئی کیا رجا اسے چھڑتے ہوئے بولی ردہ نے امی کی طرف دیکھا جو ان دونوں کو دیکھ نہیں تھی اور رجا کی بات پہ ہس رہی تھی اس نے نہ چاہتے ہوئے بھی مسلوح مسلوحات کا سارا لینا پڑا ردہ تم پچھلے تین سال سے انہیں ٹال رہی ہو وہ کل آ رہی ہیں شادی کے بارے میں بات کرنے رامین نے اس کے سر پر بم پھوڑا ردہ تو پریشان ہو گئی امی میں آپ کو اس گھر کو میری ضرورت ہے میں ابھی شادی نہیں کر سکتی ردہ نے نظرے چھوڑاتے ہوئے کہا اسے اب بلکل بھی حمزہ کا یا شادی کا ذکر تک گوارہ نہیں تھا ردہ کب تک تم شادی سے انکار کرتی رہو گی تین سال سے زیادہ ہو گئے ہیں اور رجا کی یہ ہماری فکر مت کرو سب ہو جائے گا اس کی امی نے اس کے کندے پر ہاتھ رکھتے ہوئے سے سمجھانے لگی وہ کافی امید سے اس کی طرف دیکھ رہی تھی ہاں آپ بھی امی ٹھیک کہہ رہی ہیں آپ کو اب شادی کر لینی چاہیے آپ کو بھی حق ہے سیٹل ہونے کا اپنی فیملی بنانے کا آپ کب تک یہ میرے لئے یہ خود کے خوابوں کو رون دیں گی دیکھیں آپ بھی جہاں تک بات ہماری ہے تو کچھ نہ کچھ ہوئے ہی جائے گا ردہ نے ردہ نے ردہ کے ہاتھ بھی ہاتھ رکھا اور اسے زور سے دپایا پر ردہ ردہ نے کچھ کہنا چاہا تو ردہ نے اس کی بات کٹی پر پر کچھ نہیں آپ بھی کل ہمزہ بھائی کی امی آ رہی ہیں شادی کے زلسلے میں اور رفار کی طرح شادی کو آگے نہیں کریں گے ہاں ردہ رجا صحیح کہہ رہی ہے بس اب ہماری فکر چھوڑو اور اپنے گھر بسانے کا سوچو رامین نے کہا تو ردہ بس بے بسی سے انہیں دیکھ رہی تھی حیدر گھر پہنچا تو سامنے ماما لاؤنج بیٹیس کا انتظار کر رہی تھی اسلام علیکم مام حیدر نے آتے ہی سبا بیگم کے سلام کیا سبا یاسین حیدر کی ماں تھی حیدر ان کی اکلوتی اولاد تھی یاسین صاحب کا اپنا بزنس تھا حیدر نے گھوڑ کر حیدر کو دیکھا اور جواب دیا حیدر نے آنکھوں سے اشارہ سکیا کہ مام کو کیا ہوا آنکھ گولا کیوں بنی ہے یاسین صاحب سوفیو بیٹھے تھے انہوں نے گردن کٹنے کا اشارہ کیا حیدر کو سمجھ دا آیا کہ کیا ہوا مام صاحب ٹھیک تو ہے آپ اتنی رات تک جاگ رہی ہیں کیا ہوا اتنے غصے میں کیوں ہیں حیدر نے دھٹے دھٹے پوچھا مجھ سے پوچھ رہے ہو تم کیا ہوا مجھے تو تم سے پوچھنا چاہیے کیا چل رہا ہے سب تم باپ بیٹی کیا کچھٹی پکا رہے ہو اور یہ لڑکی کا کیا سین ہے سبا نے پہلی تیکھی نظر اس کے اپنے شوہر نامدار پر ڈالی جو دنیا جہاں کی معصومی چہرے پر سجائے ایسے بیٹھے تھے جیسے ہزار مرے ہو اور وہ تو وہ پیدا ہوئے ہوں گے اور پھر اپنے بیٹے کو دیکھا جس کو کھٹکا سا لگ گیا وہ بھول گیا کہ اس کے ڈیڈ اس کی مام سے کچھ نہیں چھپا سکتے ڈیڈ سب بتا دیا مام کو اس نے یاسین صاحب کی طرف دیکھا غلطی سے موہ سے نکل گیا بیٹا جی انہوں نے سبا کی طرف چون نظروں سے دیکھا جو دونوں کو بڑی خطرناک گھوری دے رہی تھی ڈیڈ ابھی پت نہیں بتانا تھا حیدر نے معصومی ازاں کہا پھر سبا کی طرف مڑا مام نے آپ کو بتانے ہی والا تھا بس تھوڑے ٹائم بعد اس نے کہا تو سبا نے اس کی بات کٹی ہاں ابھی مجھے کچھ بتانا چلتا اگر تمہارے ڈیڈ کی موسے نہ نکلتا میں نے صرف اتنا کہا تھا کہ آج کل حیدر بڑا کام بھی بزی رہتا ہے تو تمہارے ڈیڈ نے کہا کہ آج کل تم اہد کے سیکرٹری کے چکر میں گھنچکر بنے ہوئے ہو شکر ہے انہوں نے مجھے بتا دیا مرنا تمہاری شادی کے بعد ہی بتانے کا ارادہ رکھ رہے تھے تو سبا نے اس کا کان پکڑ لیا تو ہیدر کے چہرے پہ ہنسی آگئی موم چھوڑے نا میں آپ کو بتانے ہی والا تھا سچ میں ہیدر نے کان چھوانے کی حضرت کوشش کی سبا نے اس کا کان چھوڑ دیا کب بتانے والے تھے ڈیڈ کو بتا دیا اب جب پول کھل چکی ہے تو بتاؤں میری ہونے والی بہو کیسی ہے سبا نے مسکراتے ہوئے سے احران کر دیا اس کا مطلب آپ کو کوئی اتراز نہیں ہیدر کی خوشی کی کوئی انتہا نہیں تھی مجھے کیا اتراز ہوگا میں تو ہمیشہ تمہارے خوشی ہی چاہیے بس تم مجھے میری بہو سے ملاو سبا بہت خوش تھی ہیدر نے انہیں زور سے گلے لگایا یاسین صاحب بہت خوش تھی ورنہ انہیں تو لگ رہا تھا کہ آج پکی کلاس لگنے والی تھی شکر ہے بیگم آپ مان گئی ورنہ مجھے تو لگ رہا تھا مجھے اور اپنے بیٹے کو ہج دکے مار کے گھر سے نکالنے کے در پہ تھی یہاں سے صاحب بھی ان تک آئے اور سبا کے قدے پر بازو پھیلایا وہ ہستے ہوئے بولے حیدر شریصہ مسکرایا سبا انہیں دینگوری سے نماز ہو پھر بھی ہستی ہے آپ نے تو مجھے سبجہ ہی نہیں بچپن سے آج تک حیدر مجھ سے پہلے آپ سب باتیں شیئر کرتا آ رہا ہے اور ابھی بھی اس کی حرکتوں پہ اسے جھڑکنے کے بجرے اس کو ساتھ دیتی آئے ہیں سبا نکسے سے دوسری طرف حیدر تھا ہاں تو جھڑکنے کے لئے درانے کے لئے آپ کی گھوری کافی ہے بیگم اور ویسے بھی میں اپنے بیٹے کب باپ ہونے کے ساتھ ساتھ ایک دوست بھی ہوں کیوں حیدر یاسین صاحب نے حیدر کی طرف دیکھا یہ اس ڈیٹ حیدر نے بھی ان کی ہاں میں ہاں ملائی ویسے حیدر میری بہو سے کب ملوارہ ہو مجھ سے تو انتظار نہیں ہو رہا کوئی تصویر ہے اس کی سبا بہت بے سبر ہو رہی تھی ہاں حیدر تمہاری مام سے سبر نہیں ہو رہا آج تک ہم دونوں کا خون چوستی آئی ہیں اب تمہاری بیوی کے آنے کے بعد اس کا خون چوستیں گی ہینا بیگم یاسین صاحب نیتنگ کرنے کا کوئی موقعہ سے جانے نہیں دیتے تھے سبا بیگم نے دان پیس کے انہیں گورا اور ان کا حصار توڑ دیا یاسین صاحب ان کی گوری دیکھ کر چھپ ہو گئے انہیں نہیں اپنی بینٹ بجوانی تھی مام ایک ہی تصویر ہے وہ بھی شپکے سے لئی تھی اگر ردہ کو بتا چل جائے تو وہ جب مار ڈالے گی ہیدر نے اس کی تصویر جو بہت احتیاط سے گیلری کے سیف فولڈر میں چھپا کر رکھی تھی انہیں دکھائی تصویر میں ردہ پڑے مگر انداز میں لیپ ٹاپ پہ کام کر رہی تھی ریٹ کالر کے ڈریس میں وہ بھی ہیدر کو تو حسین لگ رہی تھی لیکن صاحب لاسین صاحب اور صاحبہ بھی اس کی پسند کو داد دیے بگر نہ رہ سکے ماشاءاللہ یہ تو بہت خوبصورت ہے ویسے بہت اچھے پسند ہے تمہاری ہیدر صاحبہ بیگم تسریٹ کا گھار سے دیکھتے ہیں بولیں ہاں بیگم ہمارے گھر کی بہو ہے تو خوبصورت لیکن مجھے سمجھ نہیں آرہی اس قوے کی شکل کو وہ کیسے پسند کر گئی خود ترتے پیاری ہے لیکن پتہ نہیں چوائیس بہت گندی ہے ردہ کی یعسین صاحب حسین دوباتے ہیدر کی تانک ہے اس نے بولے صاحبہ بس مسکرا رہی تھی ہیدر کا تو موہر کھل گیا در اب ایسے بھی بات نہیں ہے اتنا بھی برا نہیں دیکھتا کافی ہنڈسوم ہوں میں لندن ساری لڑکیاں ساری نہیں تھے دو تین لڑکیاں تو مرتی تھی مجھ پہ باقی تو بہت کے پیچھے مکیوں کی طرح گھومتی تھی ہیدر نے صفائی دی آخری بات آہستگی سے کہی ماشاءاللہ میرا بیٹا کبھی کم نہیں ہے بہت حسین ہی ہے صبح نے بھی اس کی تائد کی موم حسین نہیں ہے ہیڈسوم ہیدر نے درستگی کی اچھا بھئی جو بھی ہے مجھے اس کا ایڈرس دو کل میں اور تمہارے ڈیڈ رجتہ لے جاتے ہیں اس کی موم نے تصویر دیکھتے ہوئے کہا مومی پرابلم ہے میں نے ابھی تقریدہ کو نہیں بتایا کہ میں اسے چاہتا ہوں یہ ایک ون سائڈی لب ہے میں بہت جلدی سے بتا دوں گا پھر اسے شادی کروں گا ہیدر نے بتایا تو سب کے موم کھل گئے ہیدر تم نے ابھی تقریدہ کو نہیں بتایا تو جلدی بتاؤ اسے تو اور صبر نہیں ہو رہا میں اب بہو لانا چاہتی ہوں صبح نے اس کے سر پر چپت لگاتے ہوئے کہا تو یاسین صاحب بھی کہہ رہے تھے ہیدر اس بات میں سر ہلایا ہاں موم بہت جلد بتاؤں گا پہلے کوئی ضروری کام تو کرنوں ہیدر کے دماغ ہوں کچھ پک رہا تھا وہ ہمزہ کو ردہ کے زندگی سے نکال باہر کرنا چاہتا تھا لیکن شاہد ابھی کچھ ہونے باقی تھا میرہا جب سے آہد کی بات سن کے آئی تھی غصہ سپاکل ہو رہی تھی وہ کمرے میں تھوڑ پور کر رہی تھی نہیں میں ایسا نہیں ہوگا آہد نے کہہ سے دڑلے سے اس لڑکی کا نام لے لیا جبکہ میں میرہا شفاق جو کئی سالوں سے اس لی محبت میں قید ہوں ہونے دے سکتی اگر تمہیں پانے کے لیے مجھے اس لڑکی کو راستے سے بھی ہٹانے پڑا تو میں کروں گی میرہا آہد سے مخاطی پاگل ہو چکی تھی وہ اسے پانے کے لیے کچھ بھی کر سکتی تھی لیکن مجھے پتہ کیسے چلے گا کہ وہ ہے کون میرہا مسلسل کمرے میں چکر لگا رہی تھی اس سے سمجھ نہیں آ رہا تھا دادی کو تو پتہ ہوگا نا نہیں نہیں دادی سے نہیں ایک کام کرتی ہوں فریال کے بھائی رافیہ کو بول دی ہوں وہ تو ڈیٹیکٹیو ہے وہ مجھے پتہ اس لڑکی کا کہ پارے میں سب انفرمیشن دے دے گا فریال میرہا کی دوستی اس نے سب فون اٹھایا اور رافیہ کو کھال کی اسے سب بتا دی گی رافیہ سب سمجھ گیا اس نے آہد کے بارے میں پوچھا وہ آہد کے ذریعے بہت آسانے سے جتک پہنچ سکتا تھا مجھے آہد کے ساری انفرمیشن چاہیے یہ کہہ کر مجھے اس لڑکی کے ساری انفرمیشن چاہیے ایک ایتر اس نے فون کار دیا پیسے کام کے بعد اسے مل جاتے اب آہد ڈارلنگ دیکھتی ہوں کیسے تم کسی اور کی ہوتی ہو اس لڑکی کا نام دنیا سے مٹایا تو میرا نام بھی میرہا نہیں میرہا شیطانی ہنسی ہنسی اسے بس جلدی سے جلدی آہد کو اپنا بنانا تھا اگلی صبح ردہ آپ اس کے لئے نکل چکی تھی ہمیں کام میں مصروف تھی اچانک لینڈ لینڈ پر کال آئی آس پاس کوئی نہیں تھا تو مجبورا رجا کو فون اٹھانا پڑا ہیلو رجا کی آواز ریسیور پر اوپری تو اگلی انسان کی تو جیسے حسن حسین ہو گئی تھی ہیلو کون ہے پھر سے رجا نے کہا تو جواب نہیں آیا اہد اپنی جہر پر سر گرائے آنکھے بھونتے اس کی آواز کو محسوس کر رہا تھا محبت بھی کیا اشیاء ہے اچھے خاصے انسان کو بابلہ کر دیتی ہے اس کی حیرانگی مسکرہر میں بدل گئی رجا کو جب مزید کوئی جواب نہیں ملا تو فون رکھ دیا پھر سے کال آئی اس نے پھر فون اٹھایا ہیلو کون ہے پھر اس کچھ بولو رجا نے التجائیہ انداز میں کہا تو اہد آنکھیں بند کیے اس کی آواز کو غصے کو محسوس کر رہا تھا اس کی آواز سے اسے دل میں سکون اترتا محسوس ہو رہا تھا مسلسل مسکرائے جا رہا تھا رجا کون ہے بیٹا اس کے امی فاری ہو کر باہر آئی تو رجا کو کسی سا فون پر بات کرتا دیکھا تو پوچھ بیٹھی پتہ نہیں امی کون پاگل انسان ہے فون کر کے لگتا ہے بھولی گیا ہے کہ بات بھی کھنی ہے رجا نے غصے سے کہا تو وہ فون پھٹک دیا ہے اس کی باتوں پر مسکرہ رہا تھا صحیح کہا میری جان پاگل تو ہوئی چکا ہوں تمہاری عشق میں تمہاری محبت میں پتہ نہیں رجا کی آواز سنکے دل کو سکون سا ملا تھا جو پہلے کبھی اسے محسوس نہیں ہوا تھا وہ رجا کے خیالوں میں گم تھا کہ اچانک اس کا فون بجا تو دیکھا اس کے جاسوس اور دوست اسپند کی کال تھی ہیلو اسپند بولو جو کام کہا تھا ہوا آہد نے اسپند کی کال اٹھاتے ہی کہا یسر کام ہو گیا ہے رجا میڈم میں ساری انفرمیشن مل گئی ہے سر رجا میڈم کالیج سے واپسی پی ایکسیڈنٹ میں اس کی آنکھوں کی روشنی چھن گئی و ترک و ترک اس سب بتا رہا تھا پتہ ہے یہ مجھے مجھے بتا وہ کب گھر سے نکلتی ہے کہاں زیادہ در آنا جانا ہے اس کا سب اہد سے صبر نہیں ہو رہا تھا وہ رجا کو دیکھنا چاہتا تھا سر میڈم شام کو آپ کے لئے اپنی دوست آئیشہ یا بھاوی روشان کے ساتھ بھائی روشان کے ساتھ نکلتی ہیں ویسے میڈم زیادہ گھر سے نہیں نکلتی اور کوئی خاص بات اہد نے مزید پوچھا نہیں سر کوئی خاص بات نہیں مزید کچھ پتا چلنے پر آگاہ کرتا ہوں ٹھیک ہے مجھے ہر پل کی خبر چاہیے اور دیکھو کہ رجا کو کسی بھی چیز کی ضرورت ہو تو اس کی بہانے سے مدد کر دینا اہد نے اس مند کو اس کی سیکیورٹی سونپی تھی وہ جہیں جاتا تھا کہ رجا کو بھی تکلیف اب رجا اس سے کچھ وقت کیلئے دور تھی بہت جلد وہ اسے اپنا بنانے والا تھا